جب ہمارے پرائیم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگ رہا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا بقاعدہ اب ہم اتنی گھٹیا آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے اب آپ نے آرمی چیف کو بھیجا ہے آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اٹومک پاہر ہیں آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ناخرے بھی اٹھائے جائیں لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے یہ تو نہ ہوا نا یا ان دو سالوں میں ہم نے جانا کہا ہے ہم نے سعودی عرب کو نراز کر دیا بغیر کسی وجہ کے وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں ہم ہی ان سے مانگتے ہیں مشاک کشکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی یہ وزیر خارجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو ساتھ ان کو باندھ کے لے جاتے کہ بھائی جانے تھے بیٹھو کہ ماں بھی منگو کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بچوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں ورنہ ان پر نفسیاتی طور پر برا اثر پڑتا ہے کہ سعودی عرب کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ وہ آبی ایک وہ کمپرومائز کر لیں گے مجھے نہیں لگتا اس پرچرچہ کے انکر کے موہ سے اپنے ہی دیش کے پردھان منصری کے بروض سن کر آپ کو بھی آچرج ہوا ہوگا داراصل پچھلے سال ستمبر میں یونائٹیڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں اسپیچ دینے کے لیے پاکرطان کے پردھان منصری عمران خان کو نیو آرک جانا تھا تب ان کو سعودی عرب کے پرنس نے اپنا راج کے بیمان جانے کے لیے اپلپد کر آیا تھا پرنتو جب عمران خان وہاں پہنچے اور اپنے اسپیچ میں بھارت کے خلاف ہی اناپسنا بول گئے اور یہ بات سعودی عرب کے کراؤن پرنس کو پتھا چلا تو اپنی ناراجگی بھیکت کرنے کے لیے واپسی کے سمیں بیچ راستے سے ہی اپنا راج کی بیمان واپس بلالیا یا عمران خان کے لیے سنکیت بھی تھا اور چیتاؤنی بھی تھا حالانکہ عمران خان نے اس چیتاؤنی کو اس سمیں انسو نہ کر دیا چرچہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس دیش سے پاکستان ہمیسا ادھار لیتا رہا ہو اس کے دوست اور دوسمنوں کی پہچان تو پاکستان کو ہونی ہی چاہیے تھی پر اپنی سیکھی بھگھارنے میں عمران خان بھول گئے اور بھارت کے بارے میں بیبادیت بیمان ایوانیوں کے منج سے دے دیا پرنام جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے اور اب سعودی عربیہ اپنا ادھار واپس مانگنا شروع کر دیا ہے سعودی عربیہ کو منانے کے لیے ابھی وہاں کے سینہ پرمک سعودی عربیہ پہنچے ہوئے ہیں آئے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ دورہ سعودی عرب چوہی صاحب کے پاس لگتا ہے کوئی خبر ہے آج اس حوالے سے چوہی صاحب کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ جو مطلب کے جو تعلقات جو ہیں مستقبل کے اندر بھی ہم مشاورت سے چلنے کی جو بات کی گئی ہے یہ جو علامیہ جاری ہوا ہے اس کا کیا مطلب ایسا شکریہ رزوان صاحب آپ یہ دیکھیں یہ جو دورہ آرمی چیف کا ڈی جی آئی ایسای کا جو پورا وفت گیا ہے اور جو شاہ محمود قریشی کے جو سٹیٹمنٹ تھی اور جو فال آؤٹ ہوا اس کو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے گیا ہے اب یہ دیکھیں جو علامیہ جاری کیا ہے اس میں ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈویلک کی گئی ہے کہ دیکھیں دونوں ملک ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور دونوں کو ایک دوسرے کی امپورٹنس کا وہ خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے جو سٹیکس ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو یہ سارا نیوٹرلائز ہو جائے گا کیا اس کو آگے لانگ ٹائم میں یہ چل پائے گا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں جو سعودی عرب جو ہے اس کی ایکچولی جو اس کی جو پرسٹیج ہے وہ کیا ہے ایک تو سٹیٹ ویوہ وہ اوائی سی کو ہیڈ کرتے ہیں اور اوائی سی کے مین تمام ایک جو بلوگ ہے جو سعودی بلوگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو لیڈ کرتے ہیں اور دوسرا جو ہرمین شریفین یہ دو پرسٹیج ہیں بسیکلی جب ہم ہمارا جو سٹیک ہے وہ کشمیر کا سٹیک ہے اور جب ہم کشمیر کی جب بات کرتے ہیں اور جو شاہ محمود قریشی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اگر آپ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ اگر اوائی سی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی پھر ہم دوسرا بلوگ دوسرا بلوگ کون سا بنتا ہے ترکی ہے ہلائشیا ہے اور قطر ہے جب یہ بات کریں گے تو وہ ڈینٹ پڑے گا پرسٹیج کو ڈینٹ پڑے گا اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ سعودی عرب ہمارا درینہ دوست بھی ہے اور شروع سے ہماری امداد بھی کرتا رہا ہے ہر برے وقت میں کام بھی آتا رہا ہے اور مجودہ حکومت کے دو سالوں میں بھی دیکھ لیں کافی انہوں نے سپورٹ کیا اور چاہے تیل کی پیمٹس ہوں اور رزررز ادار پیسے دینے ہوں یا جو آئل ریفانری کا جو معایدہ ایگریمنٹس ہوں ہیں بیس ارب ڈالرز کے ابھی تکھنے ریزوان صاحب یہ بھی ہے کہ کیا یہ دیرپا چلتا رہے گا میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دیرپا نہیں چلے گا کیونکہ ایک سٹیج کے اوپر اگر ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں اس دورے سے کہ ایک او آئی سی اتنی فعال ہو جائے اور ہمیں کشپیر میں کھل کے ہماری حمایت کر دے تو وہ نہ ممکن ہے میرا اگر نہیں خیال کہ یہ پوسیبل ہوگا چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹس ضرور آئیں گی پوزیٹیو لیکن جو سٹینس ہم چاہ رہے ہیں او ایسی کی طرف سے وہ نہیں ہوگا کیونکہ سعودی ارب کی اپنی ولربیلٹی ہے آئل کا کرائسیز اور وہاں پہ جو انیمپلائیمیٹ ان کی جو معاشیت کا برا حال ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے یو ایسے خود آئل امپورٹ کرنے جا رہا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ سعودی ارب کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ وہ کمپرومائز کر لیں گے مجھے نہیں لگتا لیکن نیوٹرلائز تو ضرور ہو گیا لیکن ان لانگ رن جب تک پاکستان اکنومکلی سٹرانگ نہیں ہوگا یہ کامیاب نہیں ہوگا ایک سٹیج کے اوپر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہوگا کیونکہ پاکستان کیا ترکی کو چھوڑ سکتا ہے کیا ملائشہ کو چھوڑ سکتا ہے دوسرے بلوک کو چھوڑ سکتا ہے یہ نممکن بات ہے تو اوورال ایک ہی سٹرانگ ہے پاکستان کی اکنومکلی پراؤگرس کریں بالکل ٹھیک ہے میاں سیفر امان صاحب میں آپ کو گاڑی ادھار نہیں دے سکتا تو مجھے آپ سے گاڑی ادھار نہیں مانگنی چاہیے ٹھیک ہوگے اور جب آپ مجھے اسے اور آپ مجھے اگر اپنی گاڑی میں سے کہیں کہ ادھر آ کھڑا ہو گاڑی تو اتر جا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے شکر رنجی پیدا ہو چکی اور مجھے آپ کے ساتھ اگر تعلقات پر قرار رکھنے ہیں تو مجھے فوری طور پر پوچھنا ہے کہ میاں صاحب کی ہویا ہے خیر ہے کوئی غلطی ہوگی گستاخی ہوگی ٹھیک ہے جب ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا بقایدہ ٹھیک ہے فنی خرابی کہہ گئے وہ انگریزی والی فنی خرابی تھی اردو والی نہیں تھی ٹھیک ہے انگریزی والی فنی خرابی کہہ کہ اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا تو پوچھنا تو بنتا تھا اس کے بعد سعودیوں نے ایک سال انتظار کیا ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں آپ نے لفظ بڑا اچھا بولا ہے فنی موڈ آف گورننس ہے بلکل ہی ہے باقیدہ ہر بات میں ایک فن کیا اب ہم اتنی گھٹیا آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے ہم نے آلی چیف کو بھیجا ہے دیکھیں ڈپلو میسی جو ہے اس کی بڑی انٹری کیسیز ہوتی ہیں بڑی رموز و سرار ہوتے ہیں تو ڈپلو میسی جو ہے صرف الفاظ کا گورن دنزا نہیں ہوتا ہم یہ بلاغ بنا دیں گے ہم یہ کر دیں گے میں آپ کو تمام رموز و سرار سمجھنے پڑتے ہیں کہ کون سے ممالک دیکھیں نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کومن کاؤز صرف مذہبی ہو آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اٹومک پہ رہے ہیں لیکن آپ کے اندر میں یہ مجھے زہیر صاحب کی بات بلکل صحیح لگتی جب آپ تک آپ اکنومیکلی سٹرونگ نہیں ہوں گے یا کم سے کہا میں سٹ کرنا نہیں جانتے چلیں مینڈیٹ جیسے بھی آیا آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کیا وہ مینڈیٹ آپ کا وزن بڑھاتا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب وہ ماضی کی حکومتیں گئیں جو جنتہ ہوتی نہیں جن کو آپ ڈکٹیشن دیتے دیں میرے پیچھے تک پوری پارلیمنٹ ہے لوگ تو سیاپا کریں گے میرا تو آپ اس میں ایسرٹ کر سکتے ہیں ڈیموکریٹی گورنمنٹ کا بنیادی جو بیس ہوتا ہے ایک براڈ بیس ہوتا ہے پہلی کہاں پہ ہے اور جو سعودی عرب ہے اس کا تو مینیشو ہی سٹریٹیجک ہے آپ صرف یہ نہیں کہ بائی سال کا بس ایک جھولے لیے جانے ہیں اور بس آپ درنے کی تیاری کر رہے ہیں امپائر کی انگلی آپ سٹیٹ کرافٹ کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم نے نکھرے بھی اٹھائے جائیں لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے یہ تو نہ ہوا نا یار پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا بینہ کسی بائی ساکھی کے نہیں چل سکتا اس کو کسی دوسرے دیس کا سہارا چاہیے ابھی تک سعودی عرب اور یوے ہی پاکیتان کے لیے بائی ساکھی بنے ہوئے تھے پر جب سے پاکیتان کی دوستی چین سے گہری ہونے لگی ہے تب سے پاکیتان کے سور کچھ بدلے بدلے سے لگنے لگے ہیں اس کے باوجود بھی سعودی عرب اور یوے ہی نے اپنے سمند پاکیتان سے سامان نے بنائے رکھا تھا جب سے عمران خان نے بھارت بیرودھی بیان پچھلے سال ستمبر میں ایوے نیو میں جا کر دیا تب ہی سے سعودی عرب اور پاکیتان کے لیشتوں میں درار جگ جاہیر ہو گیا اس کو کم کرنے کے بجائے پاکیتان نے اس کو بڑھانے کا ہی پریاز کیا جب ملیسیا اور تورکی کے ساتھ مل کر ایک سامانانتر اوائی سی اوڑنیزیشن اوپ اسلامی کنٹریز کے گھٹھن کا پریاز کیا گیا اور اس کے لیے بقائدہ ملیسیا کی رہدھانی کھوالالامپور میں ایک بیٹھک بھی بلالی گئی اس کی سوچنا تو سمیہ سے سعودی عرب کو مل گیا اور سعودی عربیہ نے کسی طرح عمران خان کو کھوالالامپور جانے سے روک لیا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب سے وائیسی بنا ہوا ہے تب سے ہی سعودی عربیہ سارے مسلم دیسوں کا نتر تو کر رہا ہے سعودی عرب سے مل رہے ان لگاتار سے انسونہ کر دیا اور چین کے اسارے پر پاکرطان ایران سے بھی نجدی کیا بڑھانے لگا جبکہ سب کو یہ پتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ پرانی دشمنی ہے ان بگرتے سمندھوں کو سدھارنے کے بجائے پاکرطان کی بیدیش منتر نے یہ کہہ دیا کہ اگر سعودی عرب جمہ کاسبیر کے ماملے میں وائیسی کے بیٹھک نہیں بلاتا ہے تو وہ مطر دیسوں کے ساتھ مل کر سمانانتر وائیسی کے گھٹھن کی سوچیں گے یا جلتے آگ میں گھی جیسا کام کیا سعودی عرب نے پاکستان کو چیتاونی دینے کے ادھر سے اپنا ادھار واپس مانگنا شروع کیا تب پاکستان کو اپنے اصلی اوقات کا احساس ہوا اب سعودی عرب کو منانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس کے لیے پاکستان کے سینہ پرمک سعودی عرب میں پہنچے ہوئے ہیں چرچہ میں یہ بات بھی ریکھانکت کی گئی ہے کہ دو دیشوں کے بیچ پاراسپرک سمندھ کو سدھارنے کے لیے پردھان منطری کو وہاں کھل جانا چاہیے تھا لیکن ساید پردھان منطری کو اپنی بہیسدی کا ڈر ہو اس لیے انہوں نے وہاں جانا اوچیت نہیں سمجھا اور اپنے سینہ پرمک کو وہاں بھیجا ہے پاکستان بھارت کے برودھ اگر چرمپنٹھیوں کو سمرشن دینا بند کر دے تو بھارت کے روپ میں اسے ایک بڑا مددگار دیش مل جائے گا اور ساتھ ہی اس علاقے میں امن کا محول پائدہ ہوگا تو پاکستان میں باہر دنیا کے لوگ انبیسٹمنٹ کرنے کے لیے خود آنے لگیں گے اور اس سے پاکستان کی آرثی پرگتی کا راستہ کھل جائے گا اور مجبوط آرثی ارثیتی کے ساتھ پاکستان دوسری دوستوں کے ساتھ برابری کا درجہ پاس سکے گا اور اس کی سوطنطر بیدیشنیتی ہو پائے گی سائد پاکستان یا کرنے میں دیر کرے لیکن جتنا جلدی کرے گا اتنا جلدی ہی یا اس کے لیے بھی اور اس علاقے کے لیے اچھا ہوگا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکائب کرے تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے